اسلام علیکم دوستو کیا آپ لنگر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں جس کو مورنگ یا اینکر بھی کہا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بریس کرنا نہ بھولیے گا تھا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکے اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو جی ہاں کئی تن وزنی لنگر بحری جہاز کی بریک سمندروں میں بحری جہاز اور کشتیاں سفر کر کے انسان اور اس کا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ پنچاتی ہیں یہ آمد رفت اور سفر کا آسان ذریعہ ہے لیکن کوئی بھی بحری جہاز حتیٰ کہ چھوٹی سی کشتی بھی ایک آلے کے بغیر سفر نہیں کر سکتی جی ہاں یہ آلہ لنگر کہلاتا ہے جس سے انکر کہا جاتا ہے لنگر دراصل ہر بحری جہار اور کشتی کی باریک ہے جب بحری جہاز کو سمندر میں کسی بھی جگہ روکنا ہو تو لنگر ہی اسی مطلبہ مقام پر کھڑا کرتا ہے اگر لنگر نہ ڈالا جائے تو تیز سمندری ہوائیں بحری جہاز کو بہا کر دور لے جائیں اس لیے لنگر بڑا مفید آلہ ہے اس نے جہاز رانی کو کارامت اور آسان بنا دیا ہے لنگر کے حصے ایک عام لنگر کے ساتھ حصے ہوتے ہیں اس کی مرکزی لمبی فولادی نالی ساک کہلاتی ہے ساک کے نیچے تچھا بازو نسب ہوتا ہے بازو کے عموماً دونوں کناروں پر آنکڑے لگے ہوتے ہیں ساک کے اوپر بھی ایک تچھا نالی ہوتی ہے جسے سٹاک کہتے ہیں اسی نالی کے وسط میں سراغ چھلہ کہلاتا ہے اسی سراغ سے لنگر کی دسیہ زنجیر بھاندی جاتی ہے بازو کا وہ حصہ سمندر کی تیز سے ٹکرائے اسے تاج کہتے ہیں مرکزی نالی کے وسط میں لنگر کو متوازن کرنے والا آلہ بیل سنگ بین نسب ہوتا ہے دور جدید کے اکثر لنگروں میں بلائی ترچھی نالی موجود نہیں ہوتی تاریخ بولتی ہے مشرق وستہ کے بحشندوں نے ہزاروں سال پہلے کشتی رانی کا آگاز کیا انہی قدیم انسانوں نے پتھروں کی مدد سے پہلے لنگر ایجاد کیا وہ ایک بھاری پتھر لیتے اور اسے سرکنڈوں سے بنی رسی سے بان دیتے جب کشتی کو سمندر یا دریاء میں کسی جگہ روکنا ہوتا تو پتھر پانی کے اندر پھینک دیا جاتا رسی کشی کے کنارے سے بندی ہوتی پتھر کے وزن کی وجہ سے کشتی ادھر ادھر نہ بہتی اور اپنی جگہ ٹھہری رہتی رفتہ رفتہ بڑے بحری جہاز آئے تو لنگر لوہے سے بنائے جانے لگے آج کل زیادہ لنگر فولا سے بنائے جاتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتے ہیں لنگروں کی مختلف اقسام ہوتی ہے جی ہاں ایک پرمنٹ انگر اور دوسرا ٹیمپریری انکر آرزی لنگر سمندروں میں روادوان بیرک جہازوں اور کشتیوں میں رکھے ہوتے ہیں جب بھی کسی مقام پر پڑاؤ ڈالنا ہو تو سمندر میں لنگر ڈال کر جہاز رکھ لیا جاتا ہے جب سفر کرنا ہو تو لنگر عشے پر واپس کھینچ لیتے ہیں مستقل لنگر عام طور پر سمندر کی تیہی میں رہتے ہیں یہ امومن ایسے بحری جہاز یا پلیٹ فارم سے باندھے جاتے ہیں جسے طویل عرصے سمندر میں کھڑے رہنا ہوتا ہے مثال کے طور پر امریکہ اور یورپی مالک کی گئی بندرگاؤں میں بحری جہازوں کے اندر اجائب گھر بنے ہیں انہی جہازوں سے مستقل لنگر باندھ کر انہیں سمندر میں کھڑا کیا جاتا ہے لنگر کام کیسے کرتا ہے جب بحری جہاز کو بندرگاؤں یا کسی جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو لنگر ڈالنے والے ہنرمندوں کو بھلایا جاتا ہے سمندر میں لنگر ڈالنا ایک فن ہے ہر کوئی یہ کام انجام نہیں دے سکتا لنگر ڈالنے کی تربیت حاصل کرنا پڑتی ہے جو کافی سخت ہوتی ہے یہ کام سیکھری ہنرمن لوگ صحیح طریقے سے ڈال پاتا ہے لنگر ڈالنے والے ہنرمندوں کو سب سے پہلے یہ جانچنا ہوتا ہے کہ پانے کے گہرائی کتنی ہے پھر وہ ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں لنگر سمندر کی تیہ میں اچھی طرح جم جائے آخر کار سمندر میں لنگر اس خاص انداز میں پھینکا جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر دنس جائے تب ہی بحری جہاز امدہ طور پر لنگر انداز ہوتا ہے لنگر ڈالتے ہوئے بھی ہنرمندوں کو کئی چھوٹی بڑی باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ کہ سمندر میں لنگر ڈالنے کے بعد بحری جہاز کہاں جا کر رکے گا کیا سمندر طوفان آنے والا ہے یہ کہ سمندر کی تیہ میں زیر زمین ہے یا بھر بری آج کل سبھی بحری جہازوں میں دو تین لنگر موجود ہوتے ہیں مقصد یہ کہ کسی سمندری علاقے کی زمین پتھریلی ہے یا پھر بھر بری تو اس لحاظ سے لنگر سمین کے اندر ڈالا جاتا ہے حیرت قدا ایک لنگر اپنے وزن یا پھر ڈیزائن کے ذریعے اپنی افادیہ ثابت کر دیتا ہے بعض لنگر ویجن اور ڈیزائن دونوں کی مدد سے فائدہ دیتے ہیں لنگروں میں ڈیزائن اور زیادہ اہمیت رکھتا ہے اپنے منفر ڈیزائن کے بدلوت لنگر سمندر کی طے میں زمین میں بہخوبی گڑ جاتا ہے بہترین لنگر وہ ہے جو سمندری توفان اور مدوجہزر میں بھی اپنی جگہ جمع رہے ہیں اوپر نیچے ہوتی سمندری لہرے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی لنگروں کی اقسام جی ہاں لنگروں کی بہت سے اقسام ہیں جس میں فیشرمن لنگر سٹوکلیس لنگر ڈینفور لنگر اور پلاف اینکر لنگر گریپو اینکر جی ہاں سب سے پہلے فیشرمن لنگر یہ سب سے مشہور لنگر ہے اس میں ایک مکرزی نالی ہوتی ہے بازو کے دائیں بائیں بڑے آنکڑے لگے ہوتے ہیں امریکہ میں یہ سٹوک لنگر کہلاتا ہے فیشرمن لنگر سمندر کی طے میں چٹانی زمین پر گڑ جاتا ہے جب زمین پر گاس اگی ہو وہاں بھی دنس جاتا ہے مگر زمین بربری نکل آئے تو وہاں یہ لنگر کام نہیں کرتا وجہ یہ ہے کہ بحری جاز اپنے زور سے فیشرمن لنگر کو کھینچا چلا جاتا ہے اور وہ زمین کے اندر دنس نہیں پاتا سٹوکلیس لنگر یہ لنگر اٹھارہ سو بیاسی میں برطانیہ میں اجات کیا گیا اس لنگر میں مرکزی نالی سے بازو اور آنکڑے جھوڑے ہوتے ہیں علیہ دا حصے نہیں ہوتے اس لنگر کے آنکڑے بھی زیادہ بڑھے ہوتے ہیں بیر سٹوکلنگر آسانی سے سمندر میں ڈالا جا سکتا ہے اس لیے بہشتر جہازوں میں اس لنگر کو پسند کرتے ہیں تاہم اس کی خامی یہ ہے کہ یہ لنگر ریت اور مٹی والی زمین میں اپنی اچھی طرح دنس نہیں پاتا اس لیے جن سمندری لاکھوں میں سمندر کی تیہ ریتلی یا بربری ہو وہاں یہ کام نہیں دیتا ڈان فورٹ لنگر یہ لنگر کڑھاڑے جیسی شکل و سورہ رکھتا ہے اس میں مرکزی نالی تاج کے وسط میں نصب ہوتی ہے جبکہ بازو سے دو لمبے اور چپٹے انکڑے لگے ہوتے ہیں یہ انکڑے نکیلے ہوتے ہیں جب یہ لنگر سمندر کی تیہ میں زمین کے اندر دنس جائے تو اسے گھومانا بھی ممکن ہے یہ لنگر بربری زمین کے لیے موضوع ہے پلاف لنگر یہ ہل جیسا ملتا جلتا ہے لنگر جی ہاں یہ ہل سے ملتا جلتا لنگر ہے اس میں مرکزی نالی اور بازو کے درمیان وزنی فلادی گولا سا بنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ لنگر زیادہ بھاری لگتا ہے یہ ہر قسم کے سمندر زمین کے اندر دنس جاتا ہے وزنی ہونے کی وجہ سے اسے دنسنے میں مشکل پیش نہیں آتی گریپنال لنگر یہ پنکے کی شکل والا لنگر ہے اس کے بازو سے چار بڑے بڑے آنکڑے جڑے ہوتے ہیں اس لنگر کا فائدہ یہ ہے کہ جب اسے سمندر کے اندر ڈالا جائے تو کوئی نہ کوئی آنکڑا زمین میں دنس جاتا ہے اس لنگر کو عام طور پر سخزمین اور مونگے کی چٹانوں میں گھارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لنگر بھر بھری زمین کے لیے موضوع نہیں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر لنگر کی رسی نائلون سے بنائی جاتی ہے نائلون سے بنی رسی مضبوط اور لچکدار ہوتی ہے آسانی سے نہیں ٹوڑتی وزنی لنگر کے ساتھ دھنجیریں بندی ہوتی ہیں مستقل لنگر کی اقسام آرزی لنگر کی طرح مستقل لنگر کی بھی مختلف اقسام ہیں بعض اقسام کے مستقل لنگر سمندر کے اندر زمین میں بیچوں کی مدد سے گار دیا جاتے ہیں وہ پھر کئی برس اپنی جگہ رہتے ہیں مستقل لنگر کنکریٹ کی سلوں کی طرح ہوتے ہیں یہ سل سے رسا یا زنجیر بندی ہوتی ہے جو بحری جہاز سے باندھی جاتی ہے یوں وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے مستقل لنگر آرزی لنگروں کے مقابلے میں زیادہ وزنی ہوتے ہیں ان کا وزن کئی ٹرن ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سمندر میں شدید طوفان بھی آ جائے تو لنگر کا کچھ نہیں بگر سکتا مستقل لنگر کی بعض اقسام ایسی ہیں کہ انہیں ہلانا یا پانی سے باہر نکالنا ممکن ہے ایسے مستقل لنگر ان بحری جہازوں میں منسلک ہوتے ہیں جنہیں سال میں ایک دو بار حرکت میں لایا جاتا ہے دیجیٹل لنگر یہ لنگر کی سب سے جدید قسم ہے یہ لنگر جی پی ایس ریسیور سے منسلک ہوتا ہے ریسیور مسنوی سیارے سے سمندر کے اندر کی صورتحال سے جہاز کو آگا رکھتا ہے سمندر اور اس کی تیہ کا نقشہ زمین کے انجن روم میں سکرین پر ہر وقت آتا رہتا ہے اس نقشے کو دے کر جہاز والے فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں لنگر ڈالنا ہے سب سے وزنی لنگر دو ہزار سات میں ہالنڈ کی لنگر بنانے والی کمپنی وارہ ہوف نے امریکی فوج کے لیے آٹھ خصوصی لنگر تیار کی یہ مستقل لنگر تھے جو ہر ایک کا وزن پچھتر ٹرن تھا ہر لنگر بارہ میٹر چوڑا تھا یہ لنگر امریکی فوج کے ایک ریڈار سیشن کو سمندر کے اندر کھڑا کرنے میں استعمال ہوئے یہ ریڈار سیشن الاسکا کے قریب بہلوکال کے اندر بنایا گا یہ دنیا کے سب سے وزنی اور بڑے لنگر تسلیم کیے جاتے ہیں لنگر کی چرخی یہ ایک بڑی مشین ہے جس کے ذریعے بہت بڑے لنگر کو پھینکا یا اٹھایا جاتا ہے اس مشین میں ایک بڑے داندانے دار پہیے کو گما کر لنگر کی زنجیر کو کھولا اور پیٹا جاتا ہے یہ مشین زیادہ تر ہارڈلک سسٹم سے چلائی جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سپین کے شہر سیلی ناس میں لنگروں کا ایک حجیب اجائب گھر موجود ہے اس اجائب گھر میں دنیا کے قدیم اور جدیل لنگر دیکھے جا سکتے ہیں اس اجائب گھر کا نام ایک مشہور گوتا خور فلپ کوستو کے نام سے رکھا گیا ہے پچھلے دنوں ایک جہاز کے لنگر نے انڈرنیشہ کے ساحل پر تیل کے پائپ کو کئی جگہ سے توڑ ڈالا جس کے نتیجے میں سمندر میں بہت زیادہ تیل شامل ہو گیا اس تیل نے خاصے علاقے میں مشنیاں ہلا کر دی پائپ کی مرمت کے بعد سمندر کی صفائی کا کام جاری کر دیا گیا تھا تحقیق جی ہاں دنیا کا سب سے قدیم لنگر دو ہزار ساتھ میں دریافت ہوا لکڑی سے بنا ہوا یہ لنگر ترکی کے ساحل کے نزک پانی کی تیہ میں ملا تھا تحقیق کے مطابق یہ لنگر ساتھویں صدی قبل مسیح میں کسی یونانی جہاز کا تھا لنگر ہر چھوٹے بڑے بحری جہاز میں موجود اجاد کا نام ہے اس کے بغیر بحری جہاز کو روکنا یا کھڑا کرنا ممکن نہیں ہوتا لنگر زیادہ زمانہ قدیم سے جہاز دانی میں استعمال ہو رہے ہیں اتدائی لنگر پہتر کی چٹانے تھی بعد میں لنگر لوہے اور فلا سے بنائے گے جو آج بھی استعمال ہو رہے ہیں لنگر جہاز کی جسامت کے لحاظ سے وزنی ہوتے ہیں بڑے بڑے بحری جہاز میں ایک ٹن سے کئی سو ٹن تک لنگر موجود ہوتے ہیں بڑے لنگروں کو لوہے کے وزنی زنجیروں سے پانی میں پھینکا جاتا ہے جی ہاں یہ ہے لنگر وہ بھی کئی ٹن وزنی بحری جہاز کی بریک جی ہاں اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ مزے مزے سے ویڈیو دیکھ سکیں اللہ تعالی ہمارا ہامیو ناصر ہو موسیقا